مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب کو دعوت دیا ہے کہ آئیے آپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں اگر آپ کسی بھی سیاست دان سے جو سیاست کا کھلاڑی ہے اور سیاست کے رموز اچھے طریقے سے اس سے واقف ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر جس میں کسی کے پاس واضح نمبر نہیں ہے حکومت سازی کے لیے وہ حکومت بنانے میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی پہلی مثال ہے آصد زرداری صاحب کو سب سے زیادہ جانا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں سب سے پہلے انہوں نے وفاقی حکومت سے لہدہ رہنے کا فیصلہ کیا یہ تو مانگ کی کہ ہم آئینی ہوتے لیں گے صدر بنیں گے گورنر بنیں گے چیرمن سینٹ کی مانگ کریں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم وزیر بنیں گے مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے انہوں نے کہا آپ پوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے دوسرا ان کا جملہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے وہ کافی سخت جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیانیاں نو مئی تھا تو وہ اب ریجیکٹ کر دیا اور کافی حد تک درست جملہ ہے ان کا کیونکہ لوگوں نے جو ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے تو کیا کیا جائے کیا نو مئی درست تھا بالکل نہیں نو مئی ایک غلط کام تھا جس نے پاکستانی سیاست کے اندر پاکستانی تاریخ کے اندر ایک سیاہ دھبے کے طور پر یاد رکھا جا سکتا ہے اس سے بہتر الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا اس میں فسے رہیں یا آگے بڑھ جائیں تو میرے خیال میں جو سمجھداری کی بات ہوگی کہ قوم کو تقسیم سے نکالنے اور فساد سے نکالنے کی خاطر آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ کھولیں اور راستہ کھولنا کبھی کسی ایک طرف سے نہیں ہوتا اس کے لیے دونوں کو راستہ کھولنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک سیاست تقریباً اسی نویت کی کر رہی ہے جو عمران کان حکومت میں رہ کر کیا کرتے تھے کہ یہ سارے چوڑ ڈاکوں ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چاہے وہ انڈیا کا اٹیک ہو گیا تھا وہ کہتے تھے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو ایک انفارچونیٹ سیچویشن تھی جس کا انڈ بھی کسی انفارچونیٹ نوٹ پا رہی ہونا تھا ابھی بھی ان کی پوزیشن یہی ہے کہ سارے چوڑ ڈاکوں ہیں اب سوال ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی جماعت کے اندر جو سارے لوگ تھے دوزار اٹھارہ کے اندر وہ کس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے آئے تھے اب لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے تو ذمہداری نبھائیں آگے بڑھیں پروٹیکل فورسز سے بات کریں سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور راستہ آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں اگر آپ ریڈنگ پارٹی ہیں تو ریڈنگ رسپونسبلیٹی بھی آپ ہی کی بنتی ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر سب سے زیادہ لوگوں کو تھا کہ تین دفعہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں اور ایک ایلڈرلی پولیٹیشن کا رول ان کو ادا کرنا چاہیے اس وقت جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی ڈسپیوٹ ہے وہ سب سے زیادہ بظاہر متاثر کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو نظر آتی ہے اور اس میں نواز شریف کا اپنا حلقہ این اے ون تری زیرو لہوروالہ بھی شامل ہے کیا نواز شریف صاحب کو اس وقت یہ نہیں چاہیے کہ خود سے رضا کرانا طور پر یہ آفر کریں کہ آئیے ایک سو تیس لہوروالے حلقے سے آغاز کرتے ہیں تو اسی سے شروعات کریں کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا آڈٹ کرتے ہیں اگر ہار ہوئی تو ہار ہے موجود ایسی جیت نہیں چاہیے جس کے اوپر تنازہ کھڑو یہ جب تک آپ جذبہ نہیں پیدا کریں گا اور پھر سوچیں کہ ملک میں جمہوری طریقے سے آگے بڑھ جائے تو ملک جمہوری طریقے سے آگے کیسے بڑھے گا یہ سوالیاں نشاہت سیونٹی نائن نشستیں ہیں اس وقت پاکستان مسلم نے ایک نواز کی مائنورٹی پارٹی ہے اور مائنورٹی گرمیٹی بنانے جاری ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل نہیں ہوگی لیڈنگ پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی انلیس کو اس کے آدھے لوگ آپ لوٹا بنا کر کسی جماعت میں شامل کر دیں نائنٹی ٹو سیٹس یا نائنٹی تھری سیٹس ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے تو یہ اوورال آج کی سیچویشن ہے آگے ایک ہفتے کے اندر کیا ہوگا پاکستان میں وہ بھی مانی خیز ہوگا عام طور پر پوٹیکل لائلٹیز چینج ہوتی نظر آئیں گی آج جن سات ایم پی ایز نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے اس میں سے دو وہ ہیں جن کی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ فتح ہوئی انڈیپیننٹلی وہ جیتے تو ہیں لیکن پیچھے سپورٹ ان کو پی ٹی آئی کی تھی تو آغاز ہو رہا ہے پہلے لہور سے ان کی ایک ایم این اے گئے ہیں آج دو ایم پی ایز گئے ہیں اور ایک لارڈ چنک آف ایم این اے اگر آئندہ ہفتہ ایک کچھ اور ڈیولمنٹ نہیں ہوتی تو ہاف اف دیم ایٹ لیسٹ وہ بھی اپنی لائلٹیز چینج کر لیں گے جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ چھوڑکے ہیں فیصل وارڈا صاحب ہیں اس کے علاوہ سلمان رکم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانمائے لاہور سے ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم لگنواز سے ہمارے ساتھ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں راجہ صاحب آپ کا حلقہ جو ہے ان حلقوں میں شامل ہے جہاں فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا ڈسپیوٹ سب سے زیادہ عروج پر ہے ایٹی ٹو تھوزنڈ کی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس لیڈ ہے ایکارڈنگ ٹو فورٹی فائیو لیگل پوزیشن آپ کی کہاں سٹینڈ کرتی ہے ابھی کیا کوٹ آف لاؤ جو ہے فارم فورٹی فائیو کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کا ریزلٹ جو ہے اس کا ریکاؤنٹ کرے گی آڈٹ کا حکم دے گی کہ فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا آڈٹ کریں کیا ہوگا طریقہ کر دیکھیں جو واقعات ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں مجھے گریبان سے پکڑ کے آرو کے دفتر سے نکال دیا گیا ساڑھے دس بجے اس کے بعد داخلہ منع کیا پورا ایک جتھا پولیس کا کھڑا ہو گیا آرو صاحب نے ریٹن ایک حکم دیا کہ ان کو داخل نہیں ہونے دینا اور تمام رات وہاں پہ ظاہر ہے فیک فارم فورٹی فائیو بنائے گئے دیکھیں یہ صرف یہ جھگڑا نہیں ہے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا ہمارے پاس وہ فارم فورٹی فائیو ہیں جو سینکڑوں پولنگ سٹیشنز پر پریزائیڈنگ افسران نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دیئے ان کے مطابق ریزلٹ بالکل واضح ہے سارا دن ہم پھرتے رہے ہلکے کے عوام جانتے ہیں ہلکے میں کیا صورتحال تھی اور جو میری لیڈ ہے یہ نوے فیصد فارم فورٹی فائیو کے انیلیسس کے بعد بیاسی ہزار ہے اور سو فیصد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اٹھانوے ہزار پہ جلی جاتی ہے تو اٹھانوے ہزار کی لیڈ کو آپ نے ایک بیق جنبش کلم اگلے دن صبح کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بارہ ہزار کی ہار ہے یہ ایک اتنی مزاقہ خیز صورتحال ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا اب یہ ہمارے پورے جمہوری نظام پر میں سمجھتا ہوں ایک حملہ ہے اور ایک سوالگیاں نشانے الیکشن پر کرانے ہی نہیں چاہیے اگلے دن صبح بس ایک فارم جاری کر دینا چاہیے فارم فورٹی سیون اور اس کے بعد اب چونکہ پانچ سی دن گزر گئے ہیں یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں جالی فارم فورٹی فائیو بھی تیار کیے گئے ہیں اور جو تھیلے ہیں ان کو بھی بھرا گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اہمکانہ اور بانڈی یہ حرکت تھی کہ جب بھی اس معاملے کو کسی عدالت نے دیکھا تو یہ تمام جو ایک عمل ہوا تھا وہ پاش پاش ہو جائے گا اور اس میں جو ایک گھپلا کیا گیا جو بے ایمانی کی گئی اور بے ایمانی کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم کرنی کی کوشش کی جاری ہے میرے لیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے میرا ایمانی ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے لیکن جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ریونیو جو ریٹرننگ افسران کے ساتھ کیا گیا جس طرح دباؤں میں لاکر ان سے اجال سازی کروائی گئی پولیس افسران کو استعمال کیا گیا میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے انتظامی دھانچے کو ہم نے کھکلا کیا ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے خیال میں یہ حکم نامد ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے آئے گا یا آپ کو ٹربینل میں جانا پڑے گا یہ میرے لیے ابھی تک چیز واضح نہیں ہے کہ یہ ہائی کورٹ آرڈر کرے گی یا ٹربینل میں جائیں گے دیکھیں اس میں دو تین ہیں آپشنز ہمارے سامنے ہائی کورٹ بھی ہو سکتا ہے ٹربینل کے علاوہ پہلے الیکشن کمیشن خود ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں بھی ہوگا میری نظر میں یہ فیصلہ آ جائے گا ٹربینل تو آخری سٹیج ہے لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک کرے اور جو ایک دھبہ اب الیکشن کمیشن پہ لگ چکا ہے اس دھبے کو دھوئے درست ہے فیصل وارڈا صاحب آپ فرمائیے گا اس وقت کافی نشستیں ایسی ہیں خاص طور پر لہور کراچی اسلامباد جس کے اوپر کافی تنازہ ہے اور تینوں بڑے شاعر ہیں کیا ووٹ آڈٹ ہو سکتا ہے یا مٹی پاؤ اور آگے چلنے کا کام ہوگا بہت شکریہ ملک صاحب دیکھیں ملک صاحب سر سے پہلے تو یہ کہ جو سلوان اکمراجہ صاحب نے بات کیے کہ جنبش کلم سے ریزلٹ چینج ہو گیا تو جنبش کلم سے پاکستان کی پیسٹ سال کی ہسٹری جنبش کلم سے بہت کچھ ہوا ہے پھانسلیاں بھی لگی ہیں جنبش کلم سے چیزیں ریورس بھی ہوئی ہیں وقت حال وقت ضرورت بہت کچھ جنبش کلم سے ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہہ دیکھیں سلمان اکمراجہ صاحب ایک اچھے انسان ہے ایک اچھے کامپٹنٹ لائر ہیں اللہ اللہ نے ان کو ضد دی ہے دو چار پانچ کی فیس سیونگ کے اندر تو فیصلے آ جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریت روایت دیکھتے ہوئے باقی تو فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ ہارنے والے کے پاس بھی ہے جیتنے والے کے پاس بھی ہے جو الیکشن لڑا ہے اس کے پاس بھی ہے پانچوے کے پاس بھی ہے تو اس میں تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ چھولے آپ کھا سکتے ہیں چنے ہی کھا سکتے ہیں وہ اسی کام کا آغاز آئے گا اس کا فیصلہ نہیں آئے گا اس کا فیصلہ ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ اگر آپ آپ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں سترہ سیٹی ایم کو ملی ہیں پی ٹی آئی کا دعوی ہے کہ وہ لیڈنگ پارٹی ہے اور حافظ نعیم نے تو اس کے اوپر ساتھ مور لگا دی ہے اب آپ نے کیا دیکھا ہے باب دیکھیں ندیم ملک صاحب میرے لیے کوئی یہ الیکشن کوئی میرے لیے نیا تماشا نہیں کراچی میں کیا ہوا ہے ریسنٹ سٹوڈنٹ ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا آج بھی ایسا ہوا ہے اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا دوہزار آٹھ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور آگے جو الیکشن آئیں گے اس میں بھی کافی عد تک کم ہوکے ہوگا لیکن ہوگا ضرور ہے تو پاکستان کی ہسٹری میں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے جب ہم جیتے تھے اور پاکستان تو ہم نے بھی پتا ہے اس میں آپ حلف اٹھائے کر سکتے ہیں کہ میں کہوں گے ریگنگ نہیں ہوئی تھی تو ریگنگ ہوئی تھی آج بھی ریگنگ ہوئی ہے ہوئی ہے اس سے پہلے ریگنگ ہوئی تھی ہوئی تھی اب جو آنے والے الیکشن ہیں انشاءاللہ سال ڈیرے سال دو سال یا اس سے پہلے وہ ایک کم ریگنگ والے ہوں گے اس میں آپ صحیح جمہوریت دیکھیں گے لیکن میرا سلمان اکرم راجع صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ سارا دن اب آپ نے کنفنٹریشن کی سیاست کر کے دیکھ لی آپ کو اگر ریکنسیلیشن میں بھی نہیں بیٹھنا ان حالات میں آپ نہ مانے نون لی کو آپ پیپس پارٹی کو نہ مانے کسی کو نہ مانے بڑا آپ ڈیموکرائٹک فیس کے ساتھ وہاں بیٹھے تو جا کر اگر یہاں تین آدمی بیٹھے ہیں ڈیموکرائٹک تو میں تو دروازہ کھول کے آ کے بیٹھوں گا سسٹم کے اندر نہیں ہوں گا میں سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں جو فریجائل حکومت کو میں بات کر رہا تھا آپ سے وہ فریجائل حکومت بن گئی جو سیٹوں کے نمبر دیا اللہ کی مربانی سے وہ بھی وہی آئے جو کولیشن تھی وہ بھی ہوئی دیکھیں یہاں تو اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ اقتدار شہباز شریف حصی نشستوں سے حکومت چلائیں گے دیکھیں میں ہی کہہ رہا ہوں سر میں تو یہ چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے آپ کو بول چکا تھا شہباز شریف حصی سے حکومت چلا لیں گے نہیں چلا سکتے سر میں چھ مہینے آٹھ مہینے سے پیٹھ رہا ہوں میں آج تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات آج میری لیے نہیں بات نہیں آتا تو ریزلٹ آکے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں ان کے ساتھ تو وہ ہوا جو اندھنے میں تفقیوں نہیں کی تھی دیکھیں ہی واش آٹ ہوگی ہے کس نے کیا دیکھیں عوام باہر نکلی اوورویلمنگ نہیں تھی لیکن آنیکسپیکٹڈ تھی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دیکھیں ضرور رہے گی ایک سوال کا جواب پہلے آپ دیں پھر عابد شیر علی سے پوچھوں گا نہیں پارٹی تو ہے پارٹی کہیں نہیں جائے میں نہیں لیکن ساری نون لی کی اقتدار آخری ہے جو جن پارٹیوں میں اندر آگی ہے اس باہر جو آئی ایم ایو کا پیکیج ہے سیونٹی فور بلین ڈالر تھری یئرز کی ریکوارمنٹ ہے ابھی سوال اپنا بھی دینا ہے بجلی کے نرخے ہیں بروزگاری ہے عام کھانے کی اشیاء کی چیزیں ہیں نوکری ہیں کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے بلز ہیں کیسے آپ کریں گے ابھی بھی آپ فائرانس کی طرح جا رہے ہیں آپ ابھی بھی پاکستان کو سیریس مسائل سے نکلنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے آپ فائرانس مینسٹر کے اندر میں نے آپ کے پروگرام میں کیرٹی کرنے بھی کہتا اس وقت بھی گیم ہوئی آج بھی آپ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس جو پاکستان کی بہتری کرتا ہے بغیر کسی مفات کے سلطان علاقہ صاحب وہ آہ خان صاحب کے بھی رائٹ ہینڈ مین ہیں چیئرمن حبیب بینگ بھی ہیں میرا گولولوس ان کے ساتھ نہیں ہے اماندار آدمی پاکستان کی خدمت کرتے آئے ہیں ان کو آج بھی آپ فائرانس میں ایسے پی ایم منا دیں وہ ڈیول ناشنل ہیں گیم نہ کریں گین نہ کریں اور گیم نہ کریں اور آپ ان سے آئی ایم ایف کا ریسٹرکچنگ کرا دیں ان کی تو سپیڈ ڈائل میں سارے بینکرز ہیں اگر آپ کو ایسے اچھے لوگ پاکستان کے لیے بہت موجود ہیں آپ کی تجویز یقیناً شہباز صاحب سننے ہوگی